اسلام علیکم ویوز امید ہے آپ سب خیر وافی ایسے ہوگئے میں ہوں زنیر شرف اور آج پھر آپ کے لیے ایک بہت انفرمیٹیو لے کے آیا ہوں ویڈیو کا بیسکلی ٹوپک یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں بکریوں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں اور کس جو بریڈ ہے اس کا کیا فائدہ ہے فارمنگ کے لیے من کے گوشت کی فارمنگ کے لیے دودھ کی فارمنگ کے لیے کونسی بریڈ یوز ہوتی ہے اور ایک تیسری کٹیکری ہے کہ بالوں کی فارمنگ تو نہیں لیکن فضائش کے لیے پیداوار کے لیے کونسی بریڈ یوز ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بیسکلی صرف بتاؤں گا کہ پاکستان میں کتنی بریڈ ہوتی ہیں ان کے نام بتاؤں گا اور وہ کس علاقے میں ہوتی ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ نہیں بتانے والا کہ گوشت کے لیے کونسی بریڈ یوز ہوتی ہے اور دودھ کے لیے کونسی اور بالوں کے لیے کونسی بیسکلی انشاءاللہ دودھ کے لیے گوشت کے لیے میں نیکس ویڈیو لے کے آؤں گا آج رات ہی اپلوڈ کروں گا دونوں ویڈیو میں اکٹھی اپلوڈ کروں گا تو پہلے میں آپ کو بریڈز بتا دیتا ہوں ٹوٹل کتنی ہے کس قسم کی ہے کس علاقے میں کونسی ہے آپ کے علاقے میں کونسی ہے اس کے بعد جو دوسری ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں گوڑ فارمنگ تو دودھ کے لیے کونسی بریڈ بیس رہے گی گوشت کے لیے کونسی بیس رہے گی اور گوشت اور دودھ کے علاوہ بالوں کی پیداوار کے لیے کونسی بریڈ یوز ہوتی ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دودھ اور گوشت کا بتائیں تب آپ یہ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں مت دیکھیں لیکن اگر آپ ویسے من کے انفرمیشن کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بکنوں کی کتنی اقسام ہیں اور کونسی بریڈ کس علاقے میں ہے تو پھر ویڈیو ضرور دیکھیں مزا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کافی اچھی انٹرسنگ میرے انفرمیشن ہے اور جو میں انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کروں گا لائف سٹاک آف پاکستان کی طرف سے جاری کرتا ہے سوری پنجاب کی طرف سے پاکستان کا نہیں مجھے پتہ پنجاب کی طرف سے انشاءاللہ مزا ہے کہ آپ کو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے جزر ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید شاید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہا کریں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ٹوٹل 37 قسم کی بکریوں کی بریڈ پائی جاتی ہیں کم از کم زیادہ 40 اور 40 ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم 37 قسم کی بکریوں پاکستان میں پائی جاتی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی بریڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بربری گوڈ بربری بکریاں ان کی جو نسل ہے یہ چھوٹے قدمے ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے اس سائیڈ میں جب ایڈٹ کروں گا نا ویڈیو آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاؤں اگر نامی دکھائی گئی لیکن آپ کو اس کی ماں پروپرٹیز بتا دوں گا تو شاید میں آپ نے کافی دفعہ اس کو دیکھا ہو اس بریڈ کا جو بیسک فائدہ یا آپ جو بھی سمجھنے اس کی خصوصیت وہ یہ ہے اس کو ہم زیادہ تر گوشت کی پیداوار کے لیے فارم کرتے ہیں اس کو من کے آگے من کے انکریز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دودھ کی پیداوار کے لیے بھی یوز ہوتی ہے لیکن اتنی حد تک نہیں ہوتی جتنی گوشت کے لیے ہوتی ہے بسکر یہ پاکستان کے سکھر سندھ ساہیوال اور فیصلہ بار کافی حصے میں من کے پائی جاتی ہے اس کا جو بکرا ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے چالیس کلو اور بکری پچیس کلو کی ہوتی ہے اور ایک لیٹر دودھ دے سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی پہلی بریڈ اچھا جو دوسری بریڈ پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ ہے کوہستانی یا جبلی بریڈ اچھا اس بکری کی خاصیت یہ ہے اس کو زیادہ تر گوشت کی پیداوار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے تھر پار کر سندھ والی سائیڈ میں زیادہ پائی جاتی ہے اس کے جو بکرا ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے تقریباً ستائیس کلو اور بکری کا پچیس کلو اس سے بالوں کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو تیسری بریڈ پاکستان میں بکریوں کی پائی جاتی ہے وہ کموری کموری یا کموری یہ بکرییں بیسکلی دودھ اور گوشت دونوں کی پیداوار کے لیے ہم فارم کرتے ہیں پاکستان کے بیسکلی یہ حیدراباد، نوابشاہ، لادکانہ والی سائیڈ میں پائی جاتی ہیں بکرے کا سائز ساٹھ کلو اور بکری کا پچاس کلو ماشاء اللہ یہ کافی بڑے بڑے مینکہ بکری اور بکرییں دونوں مینکہ نصر کے جو ان کے جاندار ہیں کافی بڑے ان کی سائز ہوتا ہے اور دودھ دینے کی پیسٹی آپ ان کی چیک کریں جو بکری ہے وہ دو کلو سے تین کلو تک ازلی دودھ دے سکتی ہے ٹھیک ہے نا کموری بریڈز کی اور پاکستان کے یہ نوابشاہ، حیدراباد اور لادکانہ والی سائیڈ میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو چوتھی بریڈ ہے پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ سندھی دیسی بریڈ ہے اس بریڈ کی خاصیت یہ ہے اس کو ابھی دودھ اور گوشت دونوں کی پیداوار کے لیے بریڈ کرتے ہیں سوری مینکہ فارم کرتے ہیں اور یہ پاکستان کا ترکیہ میں کیونکہ اس کا نام سے آپ کو پتا ہے سندھی بریڈ ہے تو یہ سندھ والی سائیڈ میں زیادہ پائی جاتی ہے اور اب اس کو میں جو بکرے کا سائز اور بکری کا سائز بتاتا چلوں بکرے کا سائز تیس کلو ہوتا ہے بکری کا پچیس کلو اور بکری کی دودھ دینے کی کپیسٹی ایک کلو سے لے کر دو کلو تک ہوتی ہے اور اس سے بالوں کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی اب جی پانچوی بریڈ آگئی جو پاکستان کی ٹاپ کلاس بریڈ ہے سب سے بیسٹ بریڈ ہے ابھی تک جو مجھے میں نے دیکھی ہے میں نے ابزرگ کی ہے وہ ہے بیتل بکریوں بیتل بریڈ تقریبا پاکستان کے پنجاب کے ہر علاقے میں نہیں لیکن یہ جو سائیوال، اکاڑا، فیصلہ بات، چچا وطنی اور سیالکور، لاہور من کے اس سارے علاقے میں یہ بکرییں پائی جاتی ہیں ان کا جو بکرہ ہوتا ہے جتنے میں آپ کو ویٹ بتا رہا ہوں بکروں یا بکریوں کے وہ صرف ایوری یا نورمل ویٹ ہیں جب آپ ان پر اچھی خوراک دیں گے زیادہ ہم ان کے ڈوانس طریقے کی خوراک دیتے ہیں تو ان کا ویٹ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب بکرے کا سائز ہوتا ہے ان کا تقریبا جی ساٹھ کلو اور بکری پنتالی سے پچاس کے درمیان نورمل چلی جاتی ہے اور بکری کی دودھ دینے کی کپیسٹی جان کر آپ خوش ہو جائیں گے بسکلی جو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب نے ایشو کی ہے وہ ہے دو سے تین یا تین سے چار کلو ٹھیک ہے نا تو تین سے چار کلو یا ٹو پنٹ فائیو سے 3.5 تک یہ بکریاں دودھ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ گورنمنٹ دودھ کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں تو بیتل بیسٹ ہے بالکل اور یہ بہت پیاری بیوڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ جی ناچی گورنس ناچی چھے میں نمبر پر آتی ہے اور بہت ہی پیاری بکریوں ہوتی ہیں آپ ان کا ڈانس تو دیکھا ہی ہوگا کافی مشہور ہے اب ان بکریوں کی جو پیدا وارہ ہو بیسکلی بہاولپور ملتان اور صحیح وال کا انہوں نے بتایا تھا لیکن اس کا مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے لیکن یہ ملتان اور بہاولپور ان دو سائز پر یہ بکریاں پائی جاتی ہیں بکرے کا جو زیادہ سے زیادہ ویٹ ہوتا ہے وہ چالیس کلو یا ان کے پنتالیس چالیس اور پنتالیس کے درمیان رہتا ہے اور بکری تقریبا پینتیس سے تیس پینتیس تو چالیس اس کے درمیان رہتی ہے اب نارمل دودھ دینے کی جو ان کی ایک پیسی ہوتی ہے وہ بکری کی ہوتی ہے جی دو کلو سے لے کر تین کلو تک دودھ کے لئے بھی یہ جانور اچھے ہیں گوشت کے لئے ان کو اتنا یوز نہیں کرتے زیادہ دودھ کے لئے ہی کرتے ہیں اور فردر من کے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ زیادہ فارمنگ ان کی کرتے ہیں سات یا آٹھ جانور بریڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب میں آپ کو نوی بریڈ بتاتا ہوں اچھا جی یہ بریڈ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہے کہ میں نے جو ٹوٹل ڈیٹا دیکھا ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دیا گیا تھا یہ بکرییں بیتل بکریوں کو دودھ کے لحاظ سے کافی حد تک ٹکر دے رہی تھی بیتل کو ناچی کو یہ ٹکر میں نے دیکھا تھا دے رہے تھے اب یہ مظفرگڑ لیا اور ملتانوائی سائیڈ میں فارمنگ ان کی کی جاتی ہے جو بکر ہے اس کا سائز ماشاءاللہ 55 کیجی سے 60 کلو اور بکری کا 50 سے 55 تک انڈو نارمل سائز میں بتا رہا ہوں آپ کو بکری کا 50 ہے 55 نہیں ہے 50 تک ہوتا ہے اور بکرا 55 تو 60 تک ہوتا ہے اب بکری کی دودھ دینے کی کیپیسٹی یہ ہے جی بکری 2 سے لے کے 3 لینکہ 2 کلو سے 3 کلو دودھ ایزیلی دے سکتی ہے تو یہ بریڈ بھی دودھ کے لیے بہت اچھی ہے علیکہ میں اس کے لیے الگ ایک ویڈیو لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے آسانی ہو سکے سمجھنے میں لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بریڈ بھی دودھ کے لیے کافی اچھی ہے اب نوے نمبر پر آ جاتی ہے جی ٹیڈی ٹیڈی اور بربری دونوں ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایشو کیے تھے نام کوئی میں نے خود ایڈ نہیں کیا شاید آپ بھائی کہہ رہے ہوں گے کہ ٹیڈی اور بربری میں فرق نہیں ہے وہ مجھے اتنا نہیں پتا مجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے بیٹل کا بیٹل کا بیسکلی ہمیں سارا ہی پتا ہے اب ٹیڈی کو انہوں نے جو ڈیٹا دیئے تھا اس کے اکورڈنگلی ٹیڈی کو صرف زیادہ تر صرف نہیں زیادہ تر گوست کی پداوار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی فارمنگ کرتے ہیں اور یہ جی گجرات جہلن سرگودہ راولپنڈی اور بھی کافی پنجاب کے اور دوسرے من کے سندھ کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں بیسکلی جو ان کا بکرے کا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی چونتیس کلو اور بکری کا تیز کلو دودھ ان سے بہت کم ہوتا ہے تو ان کی دودھ کے لحاظ سے فارمنگ نہیں ہوتی آگے آ جاتی نومے نمبر پر جی نومے آئی تنک دسویں نمبر پر کاغانی بکری ہیں جیسا کہ نام سے آپ کو پتا ہے کہ کاغانی تو یہ کاغان کے علاقے وغیرہ میں پائی جاتی ہیں ان کو بالوں کی پیداوار کے لیے اور گوشت کی پیداوار کے لیے فارم کرتے ہیں ان کا جو بکرے کا سائز ہوتا ہے وہ تقریبا 37 کلو اور بکری کا 32 کلو ہوتا ہے دودھ ان کا بہت کم ہوتا ہے من کے 0.521 کیجی من کے آدھا آدھا کلو سے ایک کلو کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اچھے جانمر تک کا گیرون نمبر پر آ جاتے جی خورہ سانی بکری ہیں خورہ سانی بکری ہیں دودھ اور گوشت دونوں کی پیداوار کے لیے ان کے فارمنگ کرتے ہیں یہ کوئٹا لورالائی زوب اور چاگی میں کوشش کروں گا کہ ہر جانمر کی آپ کو ساتھ میں ایک تصویر دکھانے کی کوشش کروں اگر مجھے ملے گی انشاءاللہ میں ضرور دکھاؤں گا میں لائف تو دکھا نہیں سکتا لیکن میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں اس کے جو بکرے کا سائز ہوتا ہے وہ 30 کلو ہوتا ہے بکری 25 کلو اور بکری 1 کلو سے 2 کلو ملکہ 1.5 کلو ایورج ہے 1 کلو سے 2 کلو کے درمیان دودھ ایزلی دے سکتی ہے 12 نمبر پر آگئے دامانی بکری ہیں یہ بھی بکریوں کے نسل ہے اور اس کا انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ یہ گوشت دودھ اور بالوں تینوں کی پیداوار کے لئے ہم فارمنگ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کو اور یہ جی دیرہ اسماعیل خان اور پشاور کافی دوست مجھ سے پوچھتے رہے تھے کہ بھائی پشاور کی بریڈ بتاؤ اچھی سی تو پشاور میں یہ کافی اچھی بریڈ ہے دودھ گوشت اور بالوں کی پیداوار کے لئے اب جو بکری کا سائز ہوتا ہے وہ پینتیس اور بکری کا تیس ہوتا ہے بکری ڈیڑھ کلو دودھ ایسی لی دے سکتی ہے ایک سے دو من کے اس کی رینج ہوتی ہے باروے نمبر پر آ جاتی ہے جی گدی گوڑز گدی بکریوں کے بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں جن کو دودھ بال اور گوشت کی پیداوار کے لئے ہم فارمنگ کرتے ہیں یہ کاغان ویلی میں یہ بھی بیسکلی پائی جاتی ہیں اور بکری کا جو سائز ہے وہ ماشی اللہ پچاس کلو ہوتا ہے بکری کا اکتالیس سے بہتالیس کلو کے درمیان ہوتا ہے دودھ دینے کی پیسٹی یہ ہے جی یہ آدھا کلو سے لے کر ڈیڑھ کلو کے درمیان درمیان رہتی ہیں اس سے آگے پیچھے جا سکتے ہیں لیکن ایوریج یا جو بھی ان کا ایک کرائیٹیریا وہ یہ ہے اس کی آگے آ جاتا تھا باروے نمبر پر تیروں نمبر ہے جی لہری گوڑز لہری بکرییاں فارمنگ کرتے ہیں بیسکلی ان علاقوں میں جیسا کہ لہری ٹاؤن کراچی وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہیں وہ علاقہ ان کے لئے زیادہ سوٹر بل ہے اس کے علاوہ اس کے جو بکرے کا سائز ہوتا ہے وہ تیتیس کلو ہوتا ہے اور بکری تیس کلو تک جاتی ہے ان سے بالوں کی جو پیداوار ہے وہ ایک سال میں دو کلو بال پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم ان کے آپ آگے بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کا یہ ہی تھا انٹرسٹنگ فیکٹ دو دن سے کوئی نہیں اتنا زیادہ حاصل ہوتا اب چود میں یا پندروے نمبر پر آئے تھیں کہا چکے ہم اور اس پر آ جاتی ہیں جی کجلی بکرییاں اب کجلی بیڑے تو آپ نے سنی ہوگی اب میں نے دیکھا جی کجلی بکرییاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کا دوسرا نام ہے جی پہاڑی بکرییاں ٹھیک ہے یہ گوشت دودھ اور بالوں تینوں کی پیداوار کے لیے فارمینگ ہوتی ہے ان بکریوں کی اور یہ لورالائی بلوچستان ڈی جی خان ان علاقوں میں پائی جاتی ہیں بکرے کا سائز تیس کلو بکری کا پچیس کلو اور دودھ دینے کی کپیسٹی ڈیڑھ کلو یا دو کلو ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے جی سولوے نمبر پر جو بریڈ آتی ہے وہ ہے جی بلتستانی یہ بھی آپ کو نام سے پتا چل گیا کہ بلتستان کے علاقے میں پائی جاتی زیادہ اور دودھ اور گوشت کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہے بکرے کا سائز تیس کلو بکری کا ساڑھے پچیس یا چھبیس کے درمیان ہوتا ہے نورمل بتا رہا ہوں آپ کو اور دودھ دینے کی کپیسٹی ان کی ایک کلو سے ڈیڑھ کلو کے درمیان ہوتی ہے اب جی سولوے نمبر پر آگے جی بری بکری ہیں بی اے آر ای بری یا بری ان بکریوں کو بیسکلی ہیدراباد دادو لڑکانا ان سائٹ پہ فارمی کی جاتی ہے اور ان سے بیسکلی گوشت لیا جاتا ہے دودھ اتنا نہیں دیتی بکرے کا سائز میں آپ کو بتاتا ہوں بکرہ جی پچیس کلو اور بکری تقریباً بیس کلو کی ہوتی ہے اب آپ کہیں گے بھئی یار ان کا سائم ان کے ویڈ اتنا زیادہ نہیں ہے تو پھر ان کا گوشت کے لیے تبہ ان کا گوشت شاید تیسٹی ہو یا کچھ اور ریزن ہو لیکن ان کو گوشت کی فارمینگ کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ دودھ نہیں دیتی اس لیے گوشت کی فارمینگ ان سے کرواتے ہیں اس کے آگے آگیا جی بچی بکریاں یہ بھی بکریاں کی قسم ہے اس کی میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا یہ بھی گوشت اور بالوں کی پیداوار کے لیے فارمینگ ہوتی ہے ان کی اور نیلم ویلی اور مظفرگڑ میں ان کی فارمینگ ہوتی زیادہ تر بکرے کا جو سائز ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی تیس سے بائیس کلو ہوتا ہے بکرے کا سائز اور آدھا کلو بکری صرف دودھ دے سکتی ہے اس کے آگے آگیا جی بگی توری بکریاں یہ بھی بکریاں کی قسم ہے جو کہ گوشت اور بالوں کی پیداوار کے لیے من کے فارمینگ کی جاتی ہے ہیدر آباد ٹنڈو علا یار خان اور ان علاقوں میں پائی جاتی ہیں بیسکلی میں آپ کو وہ علاقے بتا رہا ہوں جن میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں دیفرنٹ علاقہ میں اور میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ بیسکلی ان کا گھڑ یہ علاقے ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو جنرل بتائیں ان کے میں نے آپ کو بیسکل علاقے بتائیں ٹھیک ہے اچھا یہ بکرے کا جو سائز ہوتا ہے وہ تیتیس کلو ہوتا ہے بکری کا پچیس کلو ہوتا ہے دودھ دینے کی کیپیسٹی ایک کلو کے اندر ہے ایک کلو کے اوپر جاتے ہیں بہت مشکل سے لیکن ایک کلو تک ازلی دے سکتے ہیں اس کے آگے آئے تھا جی بجری بکری ہیں اب نئے نئے بریز میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ حیران بھی ہو رہے ہوں گے پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آگئی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گورمنٹ آف پنجاب نے سارا ڈیٹا ایشو کی ہے کوئی بھی اس میں گل چیز نہیں میں نے آپ کو بتائی انڈر پیٹسر میں نے کوریکٹ چیزیں بتائی ہیں اور بجری بکریوں کی یہ کوالٹی ہے یہ بدین اور تھٹھا والی سائر میں پائی جاتی ہیں پنتالیس کلو بکرے کا سائز بہت ہی ان کے اچھا سائز ہوتا ہے ویٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو بکری کا چھتیس کلو اور ایک کلو سے ڈیڑھ کلو تک یہ دودھ دے سکتی ہیں اس کے آگے آگیا جی اس کے علاوہ دوسری ایک مکھی چینی بریٹ بھی پائی جاتی ہے وہ پنجاب کی علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کے بکرے کا ویٹ بھی ساٹھ ٹو ان کے پچپن سے ساٹھ کے درمیان ہوتا ہے اور بکری سکرین پچاس سے پچپن کے درمیان ہوتا ہے اور کافی اچھے مین کے دودھ دینے والی بکرییں ہوتی ہیں اس کے آوہ راجنپوری ہوتی ہیں ان کو بھی مین کے دودھ کے لیے اور گوشت کے فارمین کے لیے یوز کرتے ہیں پنجاب والی سائیڈ اور دوسرے مین کے سندھ کے ساتھ تھوڑے سا لاکہ ان میں یہ ایڈ ہو جاتی ہیں اس کے آگے آگیا جی جتل بکرییں یہ بھی دودھ گوشت اور بالوں کی پیداوار کے لیے ہوتی ہیں اور پہاڑی لاکھوں میں یہ پائی جاتی ہیں تو ان کا مجھے نہیں لگتا جتنی بھی آگے بریڈز ہیں مجھے ان کا زیادہ بتانا پڑے گا لیکن میں ٹرائی کروں گا جس کا تھوڑا زیادہ امپورٹ ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں گا یہ کوٹی اور میرپور والی سائیڈ میں ہوتی بکرے کا سائز 23 کلو بکری کا 19 کلو اب ایسے آپ نے چیک کرنا ہے کہ پوری جتنی میں نے آپ کو لیسٹ بتائیے سب سے زیادہ سائز کس بکری ہے بکرے کا میں ان کے کس بریڈ کا تھا اس کے علاوہ جارکل میں یہ ایک بریڈ ہوتی ہے دیا میرڈ ڈسٹرنگ میں پائی جاتی ہے بکرے کا سائز 52 کلو تک نارمل ہوتا ہے بکری کا 40 کلو اس کے علاوہ آگے آگے جی کچن کوٹس ان کی زیادہ انفرمیشن میرے پاس نہیں ہے تو زیادہ انفرمیشن نہیں ہے بلکہ یہ بہت انٹرسٹنگ انفرمیشن ان کی تو بکرے کا سائز ستر کلو یا سکسٹی فائیو 65 کلو نارمل ہو جاتا ہے اور بکری کا 45 کلو تو بہت اچھی یہ بریڈ ہے میں نے بھی خود شاید نہیں دیکھی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا سرچ کر کے اگر مجھے ان کی کوئی پکٹس بغیرہ میری تو آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کے علاوہ جی کیل بکرییاں یہ ازاد کشمیر میں پائی جاتی ہیں 30 کلو بکرا 24 کلو بکری اس کے علاوہ کوہ گزر بکرییاں یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے اس کے اکورڈنگلی ان کی بریڈ ہے بکرے کا سائز 48 کلو بکری کا 36 کلو ہمیں آپ کو آپ کے ہر علاقے کی نا بکرییاں بھی ان کے ہر علاقہ آرہا ہے ٹوٹلی پاکستان کور ہو رہا ہے کوٹی کی بکریوں ہوتی ہیں اور بکرا 20 کلو بکری ساڑھے سوڑھا ساڑھے ستارہ کلو اس کے علاوہ کوری یہ بھی ایک بکریوں کی قسم ہے پچاس بکرا پینتیس بکری دودھ ماشاءاللہ یہ دو کلو دے رہتی ہیں اس کے علاوہ یہ لبری گوڈز ہیں یہ مزفرہ باد میں پائی جاتی ہیں 45-35 کا ان کا ریشیو بکرا 45 بکری 35 اور ڈیڑھ کلو دودھ یہ آرام سے دے رہتی ہیں اس کے علاوہ تپلی گوڈز ہوتی ہیں لپی گوڈز ہوتی ہیں پوٹوہاری بکریاں لہری بکریاں اور یہ تقریباً میں نے آپ کو 37 بریڈ تھی راجنپوری مکھی چینی گلابی ٹوٹل میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو امید ہے مجھے کہ میں نے ٹرائی کیا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بریڈز کا بتا دو پاکستان میں کتنی ہے کیا نام ہے ان کا بسکر اب ان کی میں تصویر حاصل کرنے کوشش کروں گا اگر مجھے مل گی تو میں ویڈیو میں یوز کروں گا ایڈٹ کر کے اگر نہ ملی تو پھر اس کے لیے معذرت اور انشاءاللہ میں ٹرائی تو کروں گا بسکر میں نے آپ کے پاکستان کو ٹوٹل ہر علاقے کی بریڈ میں آپ کو بتا دی چاہید کوئی میس بھی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت اور آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز میری ملتی رہا کریں بس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کرونا کافیات تک بڑھ چکا ہے تو میں بھی زیادہ آؤٹ نہیں جا رہا ویڈیوز بنانے کے لیے لیکن انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا جیسے یہ تھوڑا سب ان کے کم ہوگا انشاءاللہ ضرور ویڈیوز باہر میں بنائے کریں گے اور انفرمیٹی ویڈیوز میرے پاس کافی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو پروائیڈ کرتا رہوں گا تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور دینا ہے چلیں بہت شکریہ اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا